بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والصلاة على اہلہ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے سبتے سے خود درود میں دمدرود آیا اگر میں شکریہ کی تاریخ پر نظر ڈالوں تو سب سے پہلا شکریہ او صبر مخلوق نے ادا کیا جسے اللہ نے اپنی معرفت کرانے کے لیے پیدا کیا اور اس نے اس احسان کے شکریہ میں سعیدے میں سب رکھ دیا کہ میں تیری معرفت کا ذریعہ بن گیا جتنا بھی شکر بجا لاؤں کا میں اس اول مخلوق کو شکر کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ نے کہا میں اضافہ کر دوں گا فکر نظر تو نے شکریہ میں سر رکھا سعیدے میں میں تجھے اس شکریہ کے بدلے میں عری جیسا وسیع دیتا ہوں اس نے پھر شکریہ انہیں سر رکھ دیا اس نے کہا اچھا میں اور اضافہ کر دیتا ہوں پھلے ساتھے میں جیسی بیٹی بھی لے جائے اس نے اس نعمت کو دیکھ کر پھر سکدہ شکر انہیں سر رکھ دیا اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے لے حسن جیسا لال بھی لے جائے اس نے پھر شکر میں سر رکھ دیا سعیدے میں شکر کے طور پر اس نے کہا لے حسین جیسا انمول ہیرہ دیتا ہوں اس نے پھر سعیدہ شکر کیا اس نے کہا لے زین العابدین بھی لے جائے وہ شکر کرتا رہا وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہا آخر میں اس نے کہا لے محمد باقر لے جائے اس نے پھر شکر کیا اس نے کہا اچھا یہ بات ہے لے موسیٰ کاظم بھی لے جائے جعفر صادق بھی لے جائے علی رضا بھی لے جائے وہ شکر کرتا رہا وہ اس نے اضافہ کرتا رہا آخر میں اس نے کہا اچھا اتنا شکر لے حسن عسکری بھی لے جائے آخر میں اللہ نے کہا پھر ایسا کیوں نہ کروں بل مقتہ طے کر لیتا ہوں ایسا کیوں نہ کروں تیرا شکر دائم رہے مہدی ایسا دیتا ہوں جو قائم رہے اکدام مل کے سنوات بڑھا ایک دفا Jimmyل کے سنوات بڑھا عزیزانِ محترم یہ پہلا شکر تھا دوسرا کب نظر آیا ہمیں تاریخ میں جلویل اول کے مہینے میں چاند راب دیکھ کر عربوں نے رسول کا دھر گھیلیا اور فیصلہ یہ کیا کہ مل کے بار کرو تاکہ کسی ایک پر انجامی نہ لگے قتل کا یہ ساری سکین کر کے پیغمبر کا گھر گھیل لیے اب پیغمبر گھر میں آئے تو چھوٹے بھائی سے کہا بھائیہ بات سنو یہ سرکان کہ آج مشکل بڑی نظر آ رہی ہے بھائی جب بڑا مشکل سمجھ رہا ہو چھوٹے تو تو آرڈر جانا چاہیے مگر اس کی اسی عدا پہ ہم مرتے ہیں اس نے کہا مشکل مشکر آ کے کہا پھر مشکل کشانی ہے بھائیوach کہ پھر کہ میں گھر سے جا رہا ہوں کیونکہ مشکل بڑی ہے اور میرے لئے کیا حکم ہے کہ تم گھر میں رہو اس لئے کہ مشکل بہت ہے کیوں بھائی اگر چھوٹا یہ کہے کہ جب آپ اتنی مشکل سمجھ رہے تو میں کیوں رہوں کوئی آدمی اتناز کر سکتا ہے بھائی بڑا مشکل سمجھ رہا ہے اور جا رہا ہے تو چھوٹے کو تو پہلے چلے جانا چاہیے تھا لیکن اگر چھوٹا یہ کہے کہ اچھا آپ اس لئے جا رہے ہیں کہ مشکل بڑی ہے تو پھر میں یہیں رہتا ہوں کہ مشکل بڑی کہ کون بچائے گا مشکل سے بڑے میں کہا اللہ ہی بچائے گا توجہ ہے یا نہیں وہ جو باہر گھر گھر رہے تھے وہ چھپکے چھپکے سن رہے تھے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو آج رسول کو مشکل سے بچا لے وہی اللہ کارے تکبیر کارے تکبیر کارے رسول کارے رسول کارے رسول ہی کیا ہے میری بات پہ غور ہے یا نہیں خالد صاحب نسیریوں سے اپنا اختلاف بیان کر رہے تھے میری بات پہ غور ہے یا نہیں میرے عزیزو مجھے نسیری کے ڈوبنے پہ تاجب نہیں ہے مجھے مولویوں کے پھسلنے پہ تاجب توجہ چاہتا ہوں ماشاءاللہ جی ہاں ماشاءاللہ خالد بھائی مجھے مولویوں کے پھسلنے پہ تاجب ہے نسیری کے ڈوبنے پہ تاجب نہیں ہے دیکھیں نا بارش ہو جائے اور ایک گڑھے میں پانی ہو ایک ایک بالش اور آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی لاش تیار رہی ہے تو تاجب نہیں ہوگا کہ ڈوب تو سکتا نہیں ایک ایک بالش پانی ہے یہ کیسے ڈوب مرا بھائی لیکن اگر گہرے سمندر میں کوئی ڈوب جائے پھر بھی تاجب کریں گے آپ نہیں آپ کہیں گے جو وہاں جائے گا گہرائی میں ڈوب جائے گا محمد و آل محمد کی نورانیت کی مقابلے میں بشریت بالش پھر پانی کا نام ہے مجھے اس مولوی پہ تاجب ہے جو انہیں اپنے جیسا بشر سمجھ کر بالش پھر پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے نسائری پر اس لیے تاجب نہیں ہے کہ ایسے گہرے سمندر میں ڈوبا ہے جس کا چیرہ وہ جھلہ ہے جس کی آنکھیں این اللہ ہیں جس کا ہاتھ یہ دلہ ہے جس کا پہلو جنب اللہ ہے جس کا دل نفس اللہ ہے فضائل کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ ڈوبتے ڈوبتے چیز پڑا یہی اللہ ہے یہی اللہ ہے